السلام علیکم ایوریون فاطمہ is here کیسے آپ سب امید ہیں کہ آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی live بہت ہی اچھے چھ سپنڈ کر رہے ہوں گے welcome back to my channel and welcome back to my new video اور آج بہت ہی different content کے ساتھ آئی ہوں that is very viral chocolate that is kunafa دبائی viral chocolate جو کہ بہت ہی viral ہوئی ہے تو میں نے سوچ اپنی youtube family سے لازمی شیئر کروں very expensive ویڈیو تھی یہ لیکن میں نے سوچا کہ لازمی مجھے شیئر کرنی چاہیے جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں with the in the in the shape of comments and the like as well تو اس لیے تو میرا فرض بنتا ہے نا کہ اچھا اچھا کانٹنٹ لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دبائی وائرل کنافہ چوکلٹ اور بہت ہی آسان ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بتاؤں گی تو آپ کی یہ چوکلٹ بہت ہی بیسٹ بنے گی تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی دو تین ٹپس ہیں جو کہ میں mid of the ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ یہ بنائیں اور یہ mistakes نہ کریں اور یہ یہ چیزوں کی جگہ یہ آپ replace بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو کوست ہے وہ تھوڑی سی کام آسکے rather than کیونکہ اگر اس کی original price کی بات کریں تو ایک جو بار ہے almost 6000 روپیس کی یہ ملتی ہے باہر very expensive تو آپ لوگ گھر پہ بناو اور انجوائے کرو یہ ایک دو مول چوکلٹ کے لاؤکے تو آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ کنافہ دبائی وائرل چوکلٹ تو ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں if anyone is new so most welcome and please subscribe this channel اور میری اس یوٹیوب جننی کو آپ نے ہی complete کروایا ہے اور because میرا چینل اب monetize ہو گیا ہے انشاءاللہ میں اب جو ہے وہ regular basis پہ آتی ہوں اور ویڈیو شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے اور بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرنا اپنا آپ لوگوں کا بھی پیار ہے کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے رہے مجھے کہ ویڈیو کو دیکھتے تھے پھر آپ کومنٹس بھی اتنے اچھے اچھے کرتے رہے ہو تو کافی زیادہ باتیں کر لیں چیزیں miss ہو گئیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ جو ہیں وہ ورمیکلز لے لیں ٹھیک ہے یہ easily market میں available ہے آپ اس کو جو basic جو اس کی ہے نا یہ آپ کنافہ ورمیکلز سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن very expensive almost i think four to five thousand کا ملتا ہے وہ ایک پاک ہوتا ہے very expensive تو یہ بھی اسی کا ہی کام دیتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو آپ اس کی جگہ یہ replace کر دیں تو آپ کا بہت اچھا جو ہے وہ یہ دبائی وائرل چوکلٹ ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا 20 گرام بٹر اور 120 گرام جو ہیں یہ اس کی جو سوائیاں تھی اس کو میں نے crust کر لیا آپ لوگوں کے سامنے start میں اور teaser بھی دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزددار اور attractive یہ چوکلٹ بنی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو roast کر لیا roast آپ نے بس بڑا ہی carefully کرنا ہے ایک یہ tip اور دوسرا آپ کو میں نے یہ کہا کہ آپ اس کو replace کر سکتے ہیں کونافہ کی جگہ یہ آپ سوائیاں use کر لیں تو آپ کی یہ چوکلٹ best چوکلٹ بنے گی کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ جو ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو roast کرنے کے بعد آپ نے بلکل لال نہیں اس کو کر دینی جلان نہیں دینی very carefully آپ نے roast کر لینی butter کے اندر on the other hand میں نے پستیچو sauce ready کرنی ہے بزار میں مل جاتی ہے very expensive پستیچو paste جو ہوتی ہے بہت ہی مہنگی ملتی ہے اور some time تو ملتی بھی نہیں ہے میں نے تو ویسے کبھی نہیں دیکھی کافی stores میں الفتح وغیرہ میں لیکن foreign countries میں available ہوتی ہے پستیچو تو ہم گھر میں بنائیں گے بہت easy ہے اس کے لئے میں نے white chocolate لی ہے 100 грам اور میں نے 150 almost cream لے لی ہے recipes mention milk pack cream all پر جو بھی اس کو لے کے اور oven آپ لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ آپ easily جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ چوکلیٹ بڑی carefully آپ کو melt کرنی بڑھتی ہے 30 30 second کا shot رکھ کے آپ اس کو melt کریں آپ پہلے لگے گا یہ نہیں ہوئی لیکن آپ mix up کریں spatula کے ساتھ تو بہت آپ کو ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے میں نے oven اٹھا سامنے رکھ تاکہ آپ کو سامنے پتا ہو کہ 30 second کا shot لگایا اور 30 second سے ہی میں نے لگا کہ یہ almost میری پھر میں نے اس میں کریم اور پکی کریم چیز بہت ہی مزے اور بہت ہی ڈیوائن ٹیسٹ آتا اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ مس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بہت اچھی بنے گے تو یہ چوکلیٹ ملٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کریم اور اس میں وہ کریم چیز جو ہے وہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھائی بھی ہے اور میں نے وائٹ چوکلیٹ بیک اچھی چوکلیٹ ہے اور نوٹ بیٹ اب ہم نے پستہچو لے لینے ٹھیک ہے آلموسٹ میں جو ہے وہ پستہچو ایٹی گرام جو وہ پیسٹ کے اندر جائیں گے ٹونٹی گرام جو ہیں میں نے چنکس کے لیے رکھے تھے اوپر اس کو کرنے کے لیے تو میں نے جو کریم کا پیسٹ بنا ہوا تھا اس کریم کے اندر میں نے اس پستہچو اس کو گرائنڈ کر لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے ایک سمود ٹیکشر آجائے گا ہمارا اور ایک گرین ایک سے دو گرین ڈراب ڈال دیں تاکہ بہت اٹریکٹیو سا گرین کلر لگے تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے کی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے پیسٹ اس کا بنا لینا تو ہماری پستیچو پیسٹ ریڈی ہو جائے گی اگر تو پستیچو پیسٹ مل گئی آپ تو آپ سمپل اس کو کنافہ سویڈ جو آپ نے روست کی ہوں گی یا یہ ورمیکل اس کے اندر مکس کر دیں اور اگر تو نہیں ہے تو آپ کو پستیچو پیسٹ اس طرح بنانی پڑے گی وائٹ چوکلیٹ کریم اور کریم چیز اور پلس یہ پیسٹ کو مکس اپ کر کے آپ پیسٹ بنا لیں ٹھیک ہے میری تھوڑی سی وائٹ چوکلیٹ بچ گئی تھی مطلب میں نے تھوڑی سی ڈال کے پیسٹ اس کی بنائی ہے تو آپ ساری بھی ڈال کے پیسٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے مکس کر لی ہے اب یہ ہمارا ایک لیکوڈ بیٹر کہہ سکتے ہیں وہ ڈن ہو چکا ہے ہمارے وارمیکلز آلسو آفٹر روست دونوں چیزیں ڈن ہیں اب ہم کیا کریں گے مکس اپ کر دیں گے اور یہ ہماری چوکلیٹ کے اندر جانی ہے یہ پیسٹ کے اندر ڈال تو ہم ایک فلنگ ریڈی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے اس کو ریڈی کی ہے تو آپ ایک اور میں نے کیونکہ اگر آپ پہلے مکس کر رکھیں گے تو اس کی جو سویٹ سے اندر سے سافٹ ہو جائیں گی تو کرنچی ختم ہو جائے گی تو یہ ٹپ بھی ہے کہ آپ نے پہلے اس کا چوکلیٹ کا بنا کے پھر اس ساوس کی طرف آنا یہ چیزیں ریڈی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کی فلنگ کرنی ہے دی ہم نے پھر ساوس کرسٹ بھی ڈال دی جو میں نے الگ سے 20 گرام جو تھا وہ آپ کو میر کر دکھائے وہ ڈال دنے تاکہ چنگ بھی آئیں اس کے اندر اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے پھر آنا کہ آپ میری دبائی وائرل کنافا چوکلیٹ کیسی لگی ہے اور اب ہم آتے ہیں جی وائٹ چوکلیٹ کی طرف جو کہ ہم نے ماربل افیکٹ دینا میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہاو ٹو ماربل چوکلیٹ ایز ویل تو میں نے کیا لیا وائٹ چوکلیٹ ایز ریکوائٹ لے لیں مجھے آلموس میں نے یہ مہیر بھی نہیں کی تھی بس ویسے ہی تھوڑی سی لے لی اور اس کو میں نے کنڈی لیک کلرز جو کہ میں نے دکھایا بھی ہے یہ میں نے بیکا اس سے منگوائے تھے اور آلموس 350 کا آتا باکس اور یہ چوکلیٹ کے اپنے کلرز ہوتے ہیں یہ چوکلیٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے جب چوکلیٹ کو ملٹ کرنا ہے میں سکیپ کر گئی تو یہ چوکلیٹ ریڈی ہو جائے گی تو میں نے ماربلنگ افیکٹ دے دیا آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح آپ نے ایک رینڈم لائنز بنا دی نہیں ہے اور پھر اس کو چل کرنے رکھ دینا آپ نے ان مارڈز کو یہ سلیکون مارڈز ہوتے ہیں آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کچھ میں نے یہ ریسنٹ ہی آرڈر کیے تھے ایک ہارٹ والا تھا اور یہ بار تو یہ میرے اسی دن آئے تھے جس دن میں نے ویڈیو کرنی تھی تو میں نے سوچا اسی میں بنا لیتی اور ایک یہ پوری بار والا بھی یہ والا بھی جس کو آپ لوگوں کے سامنے ریڈی کر رہی ہوں تو یہ بڑا ہی خوبصورت یہ مولد چوکلیٹ کا اچھا میں نے کیا کرنی ہے ایک سٹکچر بنانا چوکلیٹ کا اور اندر اس کو فلنگ کرنی اس مولد کے تھرو ہم نے چوکلیٹ وہی 30 سیکنڈ کا شورٹ دیکھ تو ہم نے وہ ملٹ کی اور پھر یہ اب ہم نے ماربلنگ تھنڈی ہوگی تھی اس کے بعد ہم نے وائٹ چوکلیٹ کی لیئر بنانی ہے بہت اچھے طریقے سے اور ایکسٹر چوکلیٹ ہم نے اندر مطلب ریموف کر دینی اور پھر اس کو چل کرنے دس پندہ منٹ کے لیے آپ فریز کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح میں نے جو باقی ریمیننگ سمول تھے ان کو بھی اسی طرح اس کی کوٹنگ کر کے چاروں سائٹ سے تو اس کو چل کرنے رکھ دینا ہے تو پیسٹ 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 ریڈی کی چوکلیٹ کی آجے گی تو یہ آپ کی پوری ایک بار بن جائے گی چوکلیٹ کی جو کنافہ وائرل بار جو ملتی ہیں کافی ایکسپنسف دبائی میں تو یہ اب آپ کی گھر میں ریڈی ہوگی بہت ہی مزیدار سی دبائی کنافہ چوکلیٹ تو جی میں اس کو چل کرنے رکھ دوں یہ آدھا گھنٹا گھنٹا جو ہے وہ آپ جل کرنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ موشیر آ جاتا ہے چوکلیٹ کے اندر اور اتنی گرمی تھی جب میں نے یہ ویڈیو کی اور اتنا مجھے بہت تھک گئی تھی اس ویڈیو کی وجہ سے لیکن اپنی یوٹیوب فیملی کو میں دکھانا تھا اور اسی طرح میں نے یہ ساری بارز کو فل کر لیا فل کے ساتھ اور چوکلیٹ لگا کے تو اس کو بند کر دوں گی تو ہماری بارز جو ہماری ریڈی ہو جائیں گی پھر ہم اس کو چل کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو وہی میں آپ لوگوں کو شیئر اس نے میری ہر جگہ پہ میرا نیا مول تھا اور میں نے جب اس کو کاری تھی تو میرا اتنا گندہ ہو گیا تو میں نے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ویڈیو میں اتنا گندہ مول ہے اور اس طرح حالانکہ یہ نیو میں جو تینوں مول میں آپ لوگوں کے سامنے یہ نیو میں تھوڑی لمبی ویڈیو بن گی لیکن اگر آپ کوئی بھی اس میں اگر آلٹرنیٹ ویرییشن کر سکتے ہیں آپ اس میں کیرامل کی فلنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی ساوس وغیرے ریڈی کر کے آپ اس کے اندر وہ فلنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک طریقہ آنا چاہیے تھا کہ چوکلیٹ کو ملڈ کیسے کرنا ہے چوکلیٹ کو ماربلنگ کیسے کرنی ہے اور چوکلیٹ کو آپ نے ایک بار کی فرم میں کیسے اس کو کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سارے پوائنچ کلیر ہو جائیں کہ میں نے کس طرح سے کیا اور چیز آپ لوگوں کے سامنے کی تاکہ آئیڈیا ہو جائیں تو ضرور ٹرائے کرنا آپ نے اب میں آپ کو ڈی مولٹ کر دکھا رہی ہوں یہ چل ہونے کے بعد یہ مطلب اتنا ٹائم ہو گیا تھا رات کے آلموس ٹویل وو کلوک ہو گئے تھے جب میں اس کو ڈی مولٹ کر رہی تھی مجھے اتنا ٹائم لگا تھا یہ ریڈی کرنے میں کیونکہ یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں جیسے ویڈیو میں میں آپ دکھایا ہے یہ کافی ٹائم لگا تھا مجھے میں کارٹ کارٹ کے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے دیکھیں کتنی پیاری بارز نکل رہی پیلے والی تو بہت پیاری نکلی ہے اور اس کے بعد بھی ایک مولڈ میں نے آپ دکھایا ہے اور یہ دیکھیں یہ لمبے والی بارز بہت کیوٹ لگ رہی رہی اور ماربلی ایفیکٹ جو بہت پیارا لگ رہے مولڈ دیکھیں کتنا گندہ کر دی میں لیکن کوئی بات نہیں یہ تو واشیبل ہوتے ہیں اور آرام سے واش ہو جائیں لیکن مجھے ہو رہا تھا کہ دو تین فل اپ کر دی دیکھیں کتنے پیارے ہارٹ چوکلیٹ اور سلاب ہماری دن ہو گئی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ماربلنگ اور مزیدار سی اور ٹیزر تو دیکھ لیا میں نے کٹنگ کر کے دکھایا ماشاءاللہ سب اچھی رہی ہوئی ہاپ فلی آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ